رام پتھ پوری دنیا نے رام پتھ کی چمک 22 جنوری کو دیکھی ہے پوری دنیا رام پتھ کی سندرتہ سے پرحابیت ہوئی ہے یہ تیرہ کلومیٹر کا رام پتھ ایسا کسی مہا نگر میں اتنا لمبا پتھ اور اتنا ساندھرے سے بیوسطت پتھ کوئی نہیں ہے کچھ انجنرنگ پرابلمز ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو وہ سمیے کے ساتھ ایک برسات پہلی برسات دوسری برسات میں سبھی روڈوں کے ساتھ آتی ہیں اور ان کو بھی سمیے رہتے ہیں ہم لوگوں ٹیکل کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو رام پتھ کل ملا کے ہماری بڑی اپلبدی ہے اور اس میں کہیں کوئی بسنگتی آتی ہے اسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور دیرے دیرے اس کو ابھی تو نگر نگو کھر ہینڈوبر بھی نہیں ہے لیکن دیرے دیرے وہ جنتہ کی سیوہ کر بھی رہی اور آگے بھی کرے گی ڈیپ سیور لائن ہوتی ہے اور ٹرینچلے سوڈیز نے ڈالی انہوں نے جہاں پہ بیٹھے ہو جہاں پہ مینوز بنائے ہیں ٹرینچ بنائی تینوں نے وہ ہی ہے اور امومن پہلی برسات جب ہوتی ہے تو یہ ٹرینچس کو نیچرل کمپیکشن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی ٹیکنیکل پرولٹ نہیں ہے اس میں جو بھی چیزیں ہوئی تھی ایمیج وہ ترنتی جلنگم اور ہمارے ساتھ جوائنٹ ہماری ٹیم بنا کے اس کو ریپیر کرا دیا گیا اب روڈ بلکل صحیح ہے اور آگے کے لیے بھی بھوش کے لیے بھی ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے کہ پبلک کو کسی بھی طریقے کوئی دکھت نہ ہو اور ہماری ٹیم اس کو ورک آؤٹ کر رہی ہیں اور اگر کوئی دکھت محسوس ہوگی تو اس کو ترنت ٹیک اپ کرتے ہیں صحیح کرا دیا ہے اور امومن اب اتنا زیادہ ہو گیا تھا پہلی دو بارش جو ایک سو چھتر ایمیم تک گئی ہے ایسا فورکاس نہیں تھا کہ اتنی ہوگی ایک کلاوڈ بس کی طرح بازل پھٹنے کی طرح اس دن بہت بھینکر بارش ہوئی ہے تو امومن جہاں پہ اتنی زیادہ ہو جاتی تو وہاں کچھ اگر ہوتا ہے تو سیور کے جو چیمبرز ہیں اس پر ہم لوگ نگرانی پوری رکھے ہوئے کہیں ایسی کوئی فورٹ اب آگے ہونی نہیں چاہیے ٹیکنیکل ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایک نیچرل کمپیکشن کی کام بہت تیجی سے کرایا گیا تھا اور ہمارا کام سب چل رہا تھا تو ایک ٹائم فریم جو چاہیے تھا نیچرل کمپیکشن کے لیے وہ تھوڑا سا شورٹ پال رہا ہے تو اس کے لیے اس بار برسات میں اس کو جو بھی اگر ہوا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے اب پوری روڈ ہماری آہ یاد ہے آپ کے لیے سوچارو ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی